نواز شریف احتساب عدالت میں پیش دو اکتوبر کو پھر طلبی فرد جمع لگے گی نواز شریف اور بچوں کے خلاف احتساب عدالت میں تین ریفرنسز کی سمات تامیلی ریپورٹ جمع دو اکتوبر کو حسین حسن مریم اور کیپٹن سفتر پر بھی فرد جمع آئد ہوگی چاروں کے قابل زمانت وارنٹ جاری نواز شریف کی استثناء کی درخواست پر پیسہ محفوظ نواز شریف کچھ ہی دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گے سابق وزیراعظم کی زیر اسدارت پنجاب ہاؤس میں پانچ رہنماؤں کا مشاورتی جلاس نائب عدالت میں آج کی پیشی اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور نواز شریف سے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی فضل الرحمن اور دیگر رہنماؤں نے بھی ملاقات اندھی نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی صرف پانچ منٹ تک محدود سابق وزیراعظم نے آتے ہی کہا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں جج نے کہا پھر آپ جا سکتے ہیں نواز شریف جیسے چوانس گاڑیوں کے قافلے میں شہانہ انداز بھی آئے ویسے ہی واپس چلے گئے پیشی پر سکیورٹی کے سخت انتظامات شہریوں کو پریشانہ ہیں نواز شریف کے سکیورٹی گاڈز کا عدالت میں صحافیوں پر تشدد مانیٹیو نیوز اور دنیا نیوز کے ریپورٹر زخمی مانیٹیو نیوز کے ریپورٹر شاہ خالد کے موبائل فارم چین لیے جان سے مارنے کی دھمکی پی ایف یو جی کے سندر رانعظیم کا کرل احتجاج کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ لوگ جج کو اٹھانے آئے تھے دوران سمات کی گئی بات سے ہٹایا نہیں جا سکتا عمران خان نہ اہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا جمائمہ سے لیا قرض عمران خان کی ملکی اتھا قرض لینے اور لوٹانے کی دستاوزات کہاں ہیں سجتر ہزار پاؤنڈ عمران خان کا احساسہ تھے جسے قاغذات نامزدگی میں ظاہر کرنا لازم تھا اس کے کیا نتائج ہوں گے سمات اٹھائیس سے دنبر تک ملتا بھی عمران خان کا انٹیلیجنس ویورو کے سربراں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کہتے ہیں آئی بی کے سربراں نہ اہل وزیراسم سے ملنے لندن کیوں گئے عراقین ایساملی کو قابو کرنے کے لیے ان کی نواز شریف سے معاونہ تشفیش ناک ہے معافیہ نے ایک قانون پامال کر کے ریاستی داروں کا ستیانات کر دیا ناہل وزیراسم کو سرکاری پروٹوکول شرم ناک ہے نون لیگ مقررہ مدت میں نئے صدر کا انتخاب نہ کر سکے الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا پیفاقی وزیر احسن اکبال کو تین اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے جواب جمع کروانے کی ہدایت سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاعت کہتے ہیں نون لیگ کا انتخابی نشان تبدیل کر دینا چاہیے این ای فورٹ پشاور کا زمن انتخاب جے ایو آئی کے امید وار خالد وقار نون لیگ کے ناصر موسیٰ زئی کے حق میں دست پردار دونوں پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں گی امیر مقام کہتے ہیں عمران خان نے عوام کو جنگی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کے پی میں آئندہ ہماری مخلوط حکومت ہوگی مولانا نصیب گل نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت مکمل مقام ہو چکی چودری نصار کو ڈیل کا موقع ملا تو اپنے لیے کریں گے نواز شریف کیلئے نہیں حشید شاہ کہتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ غلط پالیسیوں سے نواز شریف کو مضبوط کیا اگر اپوزیشن لیجر تبدیل کیا گیا تو نواز شریف کو فائدہ ہوگا ملک پکترے میں ہے سیاسدانوں کو لڑائیاں قاتل کرنا ہوں گی نواز شریف مقدمات کا سامنا کریں سیاسی فائدہ ہوگا شہر اقتدار کے بعد شہر قائد میں بھی سیاسی موسم تبدیل حریفوں میں قربتیں بڑھنے لگیں تحریک انصاف اور ایم کیم آج مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گی شاہ محمود قرشی وقت کے ہمراہ متحدہ کے آرزی مرکز بہادر آباد جائیں گے اپوزیشن لیڈر کی ممکنہ تبدیلی پر مشاورت اور سیاسی اتحاد پر غورت ہوگا بانی ایم کیو ایم کو کلبوشن کی طرح سزائے موت ملنے چاہیے سحیل سیال کہتے ہیں بانی متحدہ کو غداری پر سزائے موت دینے کے لیے اگلیہ سے اپیل کریں گے وفاق کو لکھ دیا کہ پی ایس پی ایکار کنوں کو بانی ایم کیو ایم کے حکم پر قاتل دیا گیا نو اور دس محرم الحرام پر کراچی سمیت سندھ میں موبائل فون پر پابندی کی سپارش بھی کر دی گئی سندھ ہائی کورڈ میں مریم نواز کے خلاف ستر ملین ڈالرز کی تحقیقات کے لیے درخواست کی سمات عدالت کی فریقین کو جواب داخل کرنے کی ہدایات سمات سولہ اکتوبر تک ملتوی درخواست کزار کے مطابق سابق امریکی خاتون اول نے مریم نواز کو بچیوں کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے ستر ملین ڈالرز دیئے جس کا کوئی حساب موجود نہیں کوئی جا میں ہنا روڈ پر سورنج کے قریب دھماکہ پی ایم ڈی سی کی سکول بس کو جزوی نقصان پہنچا بس میں سو کے قریب بچے سوار تھے خوش قسمتی سے بچے محفوظ رہے ریموٹ کنٹرول بوم کے دھماکے سے بس کے شیشے ٹوٹ گئے رائیور معمولی زخمی سنٹرول جیل گھراچی کا اندرونی انتظام تھاکتور قیدیوں کے پاس سب دو دہشت گردوں کے فرار کے کیس میں سی ٹی ٹی کی ریپورٹ عدالت میں جمع قیدیوں کے عملے کو حراسہ کرنے اور تشدد کی کئی شکایات تھی پھر بھی حکام نے کاروائی نہیں کی تحقیقاتی ٹی میں سینئر سپرٹنن سمیت دس افسوران اور اہلکاروں کی برطرفی کی سفارش کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے چینی سفیر کی الودائی ملاقات آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی کامیابیوں کو سرہا ایف آئی اے ملتان کا پشاور کی تحصیل پنبی میں چھاپانے کی اسپتال میں گردوں کی غیر کارونی پیونتاری پکڑی گئی حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے یورالوجسٹ ڈاکٹر عبدالعزیز گرفتار نرسنگ اسسسٹنٹ کامران خان فاروق احمد تیکنیشن نوید بلار اور برائیور شاہد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ملک بھر میں چماتر کے قیمتیں کم نہ ہو سکیں کراچی میں بھی چماتر کا نرخ بڑھ کر دو سو روپے تک جا پہنچا سبزی فروش کہتے ہیں سندھ اور پنجاب میں چماتر کی فصل کی تیاری میں ابھی ایک ماہ باقی ہے ادھر لاہور میں چماتر کی دو سو سے دھائی سا روپے فی کلوں میں فرو دیگر کھیلوں کی طرح کرکٹس میں بھی ریڈ گارڈ متارف ایمپائرز قواعد کی خلاف برزی پر کرکٹر کو گراؤنڈ سے نکال سکیں گے آئی سی سی کے نئے کوڑ آف کنڈکٹ کا اطلاق 18 ستمبر سے ہوگا بلے کی لمبائی اور چڑھائی میں تبدیلی نہیں کی بلے کے کنارے چالیس میلی میٹر اور گہرائی سٹھ سٹھ میلی میٹر سے زائر نہیں ہونی چاہیے اور بندر بنا ویٹر جاپان کی کیفے میں بندر کی ذریعے گاہکوں کو کھانا سرو کیا جانے لگا کھانا کھانے آئے لوگوں کی توجہ کھانے سے زیادہ اس منفرد ویٹر پر رہتی ہے اچھلتا کوتا بندر کسی پروفیشنل ویٹر کی طرح کام کرتا ہے موسیقی